بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان زحمت والا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر زحمت سارے جہان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان زحمت والا لام مین تنزیل الكتاب لا ریب فيه من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلك لعلہم يہتدون کتاب کا اتارنا بے شک پر بردگار عالم کی طرف سے ہے کیا کہتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم دراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی در سنا لے والا نہ آیا اس امید پر کے براہ پائیں اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذکرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة فئذة قلیلا ما تشکون اللہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھے دن میں بنائے پھر عشق پر استواف فرمایا اس سے چھوٹ کا تمہارا کوئی حمایتی نہ سفارشی تو کیا تم دھیان نہیں کرتے کام کی تبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کی مقدار ہزار برس ہے تمہاری گنتی میں یہ ہے ہر نہاں اور یہاں کا جاننے والا عزت و رحمت والا وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی تدامتی سے فرمائی پھر اس کی نفس لکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح ٹھونکی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو وقالوا ائذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون اور بولے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں تم فرماو تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر رہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْزِنَّةِ وَالنَّاسِ يَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور کہی تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج کے نئے کام کریں ہم کو یقین آ گیا اور اگر ہم چاہتے ہم جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اب ہمیشہ کا ذات چکھو اپنے کیے کا بدلہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے تتجافى جنوبهم عن المضادع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قروة اعین جزاء بما كانوا يعملون ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں درتے اور امید کرتے اور ہمارے دیئے میں سے کچھ حیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی تھندک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلح ان کے کاموں کا تو کیا جو ایمان والا ہے وہ جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے یہ برابر نہیں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوان ظلم بما كانوا يعملون و اما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعیدوا فيها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الادبر لعلهم يردعون ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها اننا من المجرمین منتقمون جو ایمان والا ہے اور اچھے کام کی ان کے لئے بسنے کے باغ ہیں ان کے کاموں کے سلے میں مہمانداری رہے وہ جو بے حکم ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا چکھو اس آق کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آئے تو اسے نصیرت کی گئی پھر اس نے ان سے مو پھیل لیا بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَىً لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْقِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَنِفُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب اطاف فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کیلئے ہدایت کیا اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے بے شک تمہا رب ان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات پر اختلاف کرتے تھے اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَتْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِنَّ فَلَا يَسْمَعُونَ اَوَلَمْ يَرَوْا اَمَّا نَسْوْقُ الْمَاءَ الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا اَوَلَمْ تَأْقُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِعُونَ اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق کر دی کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تو کیا سنتے نہیں اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خوش زمین کی طرف پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپ آئے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا انہیں سوشتا نہیں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تم فرماو فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں محلت ملے تو ان سے مو پھیلو اور انتظار کرو بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے اور انتظار کرنے سے گئے موسیقی